اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی سامپ کا نام سن کر ہم میں سے بہت سے لوگ خفزدہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ سامپوں کی صرف 20 فیصد اقسامی زریلی ہوتی ہیں زیادہ تر سامپ غیر زریلے ہوتے ہیں اور ان کے کاٹنے سے موت نہیں ہوتی لیکن ایک عام آدمی کے لیے بعض وقات زریلے اور غیر زریلے سامپ میں فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے پانچ ایسے سامپوں کے بارے میں بتائیں گے جو عام پائے جاتے ہیں لیکن زریلے نہیں ہوتے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک دوموئی سامپ یا ریڈ سینڈ بوا یہ ایک غیر تریلہ سامپ ہے جس کی دم بھی اس کے سر سے مشابط رکھتی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے دو مو ہوتے ہیں علاقہ اس کا مو صرف ایک ہی ہوتا ہے یہ ایک چھوڑی جسامپ کا سامپ ہے جس کے لمبائی دو فٹ تک ہوتی ہے جسم کا رنگ ہلکے زر سے لے کر سرخی مائل بورے تک ہو سکتا ہے دوموئی سامپ صرف پاکستان، ایران اور بارت میں پائے جاتا ہے یہ عام طور پر خوش جڑیدار علاقوں میں ملتا ہے یہ نرم گریت یا مٹی میں رنہ پسند کرتا ہے جس میں یہ خود کو آسانی سے دبا سکے یہ ایک شریف سامپ ہے جو کٹنے سے گریس کرتا ہے لیکن اگر یہ کٹ بھی لے تو اس میں زہر نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ پاکستان میں آپ کو اکثر جوگیوں اور سپیروں کے پاس ملتا ہے اس کی خوراہ زیادہ ترچوہوں پر مشتمل ہوتی ہے بعض اوقات انہیں دوسرے سامپوں کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے مادہ دوموئی سامپ انڈوں کو اپنے جسم میں محفوظ رکھتی ہے اور پھر موسمِ گرمہ کے آخر میں درجن بر چھوٹے سامپوں کو جرم دیتی ہے دوموئی سامپوں کے بارے میں تئی عجیب کہانیاں بھی مشہور ہیں جیسا کہ اس کے اصل میں دو سر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھارت میں کچھ لوگ اسے خوشکسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ایڈز کے علاج کے طور پر بھی رکھتے ہیں ان عجیب و غریب کہانیوں کی وجہ سے بھارت میں اس کی بہت زیادہ غیر قانونی تجارت بھی ہوتی ہے پانی والا سامپ یا چکرڈ کیل بیک سنیک پانی والا سامپ یا چکرڈ کیل بیک بھی ایک غیر دریلہ سامپ ہے جو عام طور پر پانی میں یہ پانی کے آس پاس ملتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایشیائی پانی والا سامپ یا ایشیائٹک وارٹر سنیک بھی کہتے ہیں یہ سامپ صرف ریزم ایشیا میں ملتا ہے چکرڈ کیل بیک سامپ کے جسم پر ڈبے نمہ خانے بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پچان آسانی سے ہو جاتی ہے یہ ایک درمیانی جسامت کا قدر موٹا سامت ہے یہ سامت کوبرہ سامت کی طرح اپنا سر اٹھا کر تھوڑا سا پھن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات اسے دیکھنے پر کوبرہ سامت کا گماہ بھی ہو سکتا ہے جسم کا بنیادی رنگ ہلکا زرد سے لے کر گہرہ برا ہو سکتا ہے البتہ ڈبو کا رنگ ہمیشہ بنیادی رنگ سے گہرہ ہوتا ہے چکٹ کیل پیک سامت عام طور پر پانی میں یا پانی کے آس پاس مل سکتا ہے اس وجہ سے اسے پانی والا سامت بھی کہتے ہیں پاکستان کے علاوہ یہ افوانستان جنوبی اشیاء کے دیگر ممالک جین اور جنوب مشرقی اشیائی ممالک میں بھی ملتا ہے اس کی دو زیلی انواہ ہیں جن میں سے ایک پاکستان میں ملتی ہے چکٹ کیل پیک کافی غسیلے مزاج سامت ہے جو انتہائی زور سے کار سکتا ہے لیکن چونکہ اس میں زہر نہیں ہوتا اس لیے اس کا کاٹا جان لیوا تو نہیں ہوتا لیکن اس سے کافی قیرہ زخم ہو سکتا ہے پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی خوراک مچھلیوں اور مینکوں پر مشتمل ہوتی ہے چکٹ کیل پیک سام انڈے دیتے ہیں عام طور پر مادائیں تیس سے ستر انڈے دیتی ہیں اور بچے نکلنے تک انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں بچے نکلنے کے بعد یہ انہیں اپنے بل بوتے پر چھوڑ دیتی ہیں نمبر تین چمکدار پیٹ والا ریسر یا گلوسی بیلی ڈریسر گلوسی بیلی ڈریسر ایک غیر زریلہ سامپ ہے جسے ہمارے ہاں تیر مار یا ساگی کہا جاتا ہے اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیر کی درہ تیزی سے باگتا ہے یہ سامپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ کو مل سکتا ہے پاکستان سے باہر یہ سامپ صرف ایشیا میں ملتا ہے اور اس کے تین زیلی انواع موجود ہیں جب مقدار پیٹ والا تین مار سامپ بریازم ایشیا میں ترکی سے لے کر انڈیا تک ملتا ہے اس کی رینج میں شامل ممالک میں ترکی ازبکستان اردن اراک سعودی عرب ویت بہرین ایران اغانستان پاکستان اور انڈیا شامل ہے پاکستان میں یہ ملک کے انتہائی ٹھنڈی علاقوں کو چھوڑ کر تقریبا تمام ملک میں ہی ملتا ہے یہ پاکستان میں ایک عام پائے جانے والا سامپ ہے جسے اکثر اوقات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامپ عام طور پر سنگلاف پہاڑوں کھیتوں اور بعض اوقات شہری علاقوں میں بھی مل سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سیرائی ماحول بھی پرداش کر سکتا ہے کیونکہ اسے سیرائی تھر میں بھی رپورٹ کیا گیا ہے جب مقدار پیٹ والا تین مار ایک خوبصورت سامپ ہے جس کا سر نسبتاً پتلا ہوتا ہے یہ مختلف رنگوں میں مل سکتا ہے جن میں سرمائی زیتونی مائل بورا زیتونی مائل سبز اور ہلکا پیلا رنگ شامل ہیں اس کی پوشٹ پر نمائی دبے موجود ہوتے ہیں جو سر سے لے کر دم تک ہوتے ہیں جسم کے اطراف پر دبے نمائی دبے موجود ہوتے ہیں اور پیٹ پر چمکدار سکیل ہوتے ہیں پیٹ کا رنگ سفید کیا پیلا ہو سکتا ہے اس کی جسامت نوے سے ایک سو بی سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کی تین زیلی انواہ موجود ہیں چمکدار پیٹ والا تیر مار سامپ بہت تیز باغتا ہے جس کی وجہ سے ہی اسے تیر مار کہتے ہیں اگر یہ خطرہ محسوس کرے تو فوراں چھپنے کی کوشش کرتا ہے بہت سے دوسرے سامپوں کی طرح یہ بھی سردیوں میں نظر نہیں آتا اور ہائیبرنیٹ کر جاتا ہے اس کی عمر پانچ سال تک ہو سکتی ہے اور اس کی خوراق ذریعتر چھپلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جمکدار پیٹ والے تیر مار سامپ اس میں گرمہ کے شروع میں انڈے دیتے ہیں مادہ ایک وقت میں نو تک کھنڈے دیتی ہے ان انڈوں سے ستمبر تک بچے نکلاتے ہیں ان کے چھوٹے بچوں کی اسامپ تیس سے تینتی سنٹیو میٹر تک ہوتی ہے آئیو سین کے مطابق اس سامپ کو مدومی کے فلال کوئی خطرات نہیں نمبر چار عام بیڑیا سامپ یا کامن ولف سنیک یہ ایزیر زریلہ سامپ ہے جسے انڈین ولف سنیک بھی کہتے ہیں یہ سام مقلب رنگوں میں ملتا ہے عام طور پر اس کا رنگ بورا یا سرمائی بورا ہوتا ہے جس پر سفید یا پیلے داریاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدر کالا بھی ہو سکتا ہے اس کی لمبائے اڑائی فڈ تک ہو سکتی ہے کامن ولف سنیک پاکستان سے باہر بارت سری لانکا بنگلہ دیش نیپال اور میانہ مار میں بھی ملتا ہے اس کا مسکن گاس والے علاقے جنگل اور کھیت وغیرہ ہیں اس کے علاوہ یہ بعض اوقات شہری عبادی میں بھی نظر آ جاتے ہیں کامن ولف سنیک عام طور پر رات کو بایر نکلتا ہے اس کا مزاج قدرے اوسیلہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ کاٹ پی لے تو اس کے کاٹنے سے جان جانے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں زہر بلکل بھی نہیں ہوتا البتہ اس کے کاٹنے سے زخم ضرور ہوتا ہے کامن ولف سنیک عام طور پر منٹ کو اور چھپلیوں کو کھاتا ہے یہ ریک مائی یعنی سکنگ چھپلیوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے فی میل کامن ولف سنیک نرد سے جسامت میں بڑی ہوتی ہے یہ منسون کی عامت سے پہلے چار سے گیارہ انڈے دیتی ہیں اور ان انڈوں سے ستمبر یا اکتوبر میں بچے نکلتے ہیں یہ سامپ دیکھنے میں انتہائی زیریلے سنگچور سامپ یا کامن کریٹ سے ملتا جلتا ہے اس مظر کو حیاتیات میں بیٹسین میمکری کہتے ہیں اس کا اس سامپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے جانور اسے سنگچور سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا شکار نہیں کرتے نمبر پانچ انڈین چوئے خور سامپ یا اورینٹل انڈین ریڈ سنیک انڈین چوئے خور سامپ یا اورینٹل انڈین ریڈ سنیک ایک غیر زیریلہ سامپ ہے جو چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے اردو میں اسے دامن بھی کہتے ہیں اس کی جسامت بعض اوقات کافی بڑی بھی ہو سکتی ہے اور ان کی لمبائی دو میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے جسامل میں بڑے ہونے کے باوجود ان کی موٹائی زیادہ نہیں ہوتی ان کی رنگت خوش کھلاکوں میں ہلکی بوری جبکہ مرتوب جنگلات میں کالی ہو سکتی ہے پاکستان سے باہر انڈین چوئے خور سامپ ترکمانستان، افغانستان، پارت، انگلہ دیش نیپال، سری لنکا، چین، تھائی لینڈ اور ویت نام بغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے یہ عام طور پر زمین پر رہتا ہے لیکن بعض وقت درختوں پر بھی چڑ جاتا ہے یہ خوش کھلاکوں، مرتوب جنگلات، کھیتوں اور بعض وقت شہری علاقہ میں بھی پائے جا سکتا ہے انڈین چوئے خور سامپ حلان کے زریلہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ اپنے علاقوں کا دفاع کرتا ہے اس لیے یہ اپنے قریب سے گزرنے والی لوگوں کو کار سکتا ہے اس کے کارنے سے زخم ہو سکتا ہے لیکن زہر نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جان کا خطرہ نہیں ہوتا البتہ زخم میں بعض وقت انفیکشن ہو سکتی ہے جس سے انٹی بائیٹک استعمال کرنا پڑ سکتی ہیں یہ سامپ دن کو سرگرم ہوتے ہیں یہ بہار کے آخر یا موسم گرمہ کے شروع میں میٹنگ کرتے ہیں نرس سامپ بعض وقت اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنے جسموں کو ایک دوسرے کے گرد لپیٹ دیتے ہیں جسے بعض لوگ غلطی سے مخالف جنسوں کے درمیان محبت کا برطاو سمجھتے ہیں مادہ سامپ 6 سے 15 تک انڈے لیتی ہے اورینٹل انڈین ریڈ سنیک دیکھنے میں بعض وقت انڈین کوبرہ سامپ سے کافی ملتے جلتے ہیں اور بعض وقت ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے البتہ ان کے جسم کے پیٹرن اور پھرن کی عدب موجودگی کی وجہ سے ان میں اور کوبرہ سامپوں میں فرق کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے پانچ غیر ذریلے سامپ مزید غیر ذریلے سامپوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کھیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ